آپ بھی مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ امت کو ہم روزہ عید کے بعد کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں روزہ سے متعلق قرآن حکیم میں صرف ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 رکم میں بیان فرمایا اور اس میں بہت اہم ادایتیں دے دی گئیں یہ کل چھے آیتیں اگر امت مسلمہ ان چھے آیتوں کو غور و فکر سے پڑھ لے سمجھ لے اور دریافت کر لے جاننے والوں سے تو وہ کم سے کم ایک اہم رکم اسلام کے روزے سے بہت اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے لہذا اللہ تعالی نے پہلی چیز تو یہاں پر یہ کہی کہ تم میں تقویٰ آ جائے ہمیں تقویٰ ضروری ہے تقویٰ یعنی پرہزگاری ضروری ہے اس دنیا کی زندگی میں تمام امت کو چاہیے کہ وہ پرہزگاری اختیار کریں انکلیوڈ می کہ میں خود اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو وسیعت کرتا ہوں تقویٰ کی مزید آپ آگے جائیں گے تو اس کے اندر یہ ہدایت دے دی گئیں کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو تو فرمائے اللہ تعالی نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں ویزا سالہ کا عبادی انی فینی قریب اجیب دعوت دائی زدان فلیستجیب لی ویؤمنو بی لالہم یرشدون کہ اگر تمہیں کامیابی پانی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں اور قریب ہی نہیں ہوں بلکہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے اور سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں لیکن ان کو چاہیے وَلْيُؤْمِنُ بھی ان کو بھی چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں پختہ لہٰذا دوسری بات یہ بتایا جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے کچھ بھی مانگنا ہے مزید اگر آپ اس رکو میں آگے بڑھیں گے اگلی آیتوں میں جائیں گے تو اس رمضان کی فضیلت قرآن حکیم سے جوڑ دی جاتی ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی جاتی ہیں لہٰذا یہ قرآن حکیم کو لے کر اٹھنا ہے اور دنیا پر چھا جانا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب قوموں کے فیصلے اس قرآن حکیم کی بنیاد پر ہوں گے اگر قرآن لے کر اٹھیں گے تو سر بلند ہوں گے قرآن کو پیٹ دکھائیں گے زلیل و خوار ہو جائیں گے لہٰذا ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن حکیم سے چمٹ جانا ہے اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اور حدیث کی وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رسی قرآن حکیم ہے آسل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ رسی ہے جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے چمٹ جانا ہے اس کو تھامنا ہے یہ رمضان کا پیغام ہے کیونکہ ہمارے فیصلے ہمارے آنے والے مسائل کا حل ہمارے جتنی بھی اختلاف ہیں ان کا حل یہ سب اس کے اندر موجود ہیں لہٰذا ہم آگے بڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ جو ہدایت تمہیں دے دی گئی ہے وَهُدَوْ وَنَا عَدَوْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ جو کہہ دیا گیا تھا حُدَلِّلْمُتَّقِينَ جو کہہ دیا گیا تھا یعنی قرآن حکیم آگیا جس کے لئے کہہ دیا گیا تھا فَلْيَفْرَهُ خُشیاں مَناؤ تو اس کے لئے فرمایا گیا جو ہدایت تمہیں مل گئی ہے اس کے اوپر اپنے رب کی قبریائی کو بلند کرو وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اللہ کو بڑا کرو اللہ آج مسجدوں میں تو صدا ہو رہی ہے اللہ اکبر کیا اپنی ذات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے میں باہر نکل رہا ہوں مسجد سے تو میری نفس بڑی ہے میرا معاشرہ بڑا ہے میرا کاروبار بڑا ہے میرا خاندان بڑا ہے یہ جتنے بھی بڑے ہم سوچ رہے ہیں ان سب کو بڑوں کو نیچے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپرد کرنا ہے وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَحَدَاكُمْ اللہ کی قبر ہے لَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ جو نعمت تم پر آئی ہے جو تم پر انامات دے دی گئے ہیں ان کا شکر یادہ کرنے والے ہم بن جائے سبر بھی آگیا شکر بھی آگیا تقوی بھی آگیا اللہ کی تکبیر بھی آگئی ہدایت بھی آگئی اس پر خوشیاں بھی آگئی مزید آگے پھر فرمایا جو کہ ایک عملی بات ہے کہ اپنا مال ناجائز طریقے سے کما کر حکاموں تک نہ پہنچائے جائے یعنی کہ آپ دیکھیں جو بھی جسم کا کوئی بھی حصہ اگر وہ حرام غزہ سے بڑا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے لاکھ آپ نے نمازیں پڑی ہوں روزے پڑی ہوں روزے رکھے ہوں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو لقو دق سہرہ سے چل کر آیا ہے اور اس کا احرام بھی جو ہے وہ میلہ ہو چکا ہے اس کے بال بھی پراغندہ ہو گئے ہیں اور وہ خانے کعبے کے غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیسے قبول ہو اس شخص کی دعا کہ اس نے جو احرام بھی باندھا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے جو اس نے جسم جس غزہ سے پروان چڑھا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے لہٰذا یہاں ہی بیان کیا گیا کہ حرام کی کمائی سے استناب یہ چھے باتیں سے ساتھ باتیں اس قرآن حکیم میں روزے کے تعلق سے یہی امت کو پیغام ہے سبر کرنا ہے شکر کرنا ہے اللہ کی تکبیر کرنی ہے اور حرام مال سے بچنا ہے دعا جب بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے الحمدللہ روزوں کے تعلق سے اور عید کے تعلق سے ہمیں معلوم ہوا اور دونوں حضرات نے اپنے اپنی طور پر امت کو پیغام دیا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اب ان رمضان کے اور روزوں کے بعد اب میں دونوں حضرات سے یہ سوال کرتا ہوں نہیں میرا آخری سوال ہے کہ وہ دونوں اپنے اپنے بارے میں بتائیں اپنی تعلیم کے بارے میں اپنے کاروبار کے بارے میں یہ لوگا بتائیں میرا نام محمد حنیف ہے میرا تعلق ٹونک سے ہے میرے والی صاحب کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں ابتدائی تعلیم میری یہی ٹونک میں ہوئی اور میرے اقران مجید بھی یہی ٹونک میں ہی حفظ کیا اس کے بعد دوہزار پانچ میں لکھنو چلے گئے وہاں تجیبید و قرط کا کورس کیا اس کے بعد مقامی علماء کے مشورے سے آگے کی پڑھائی جاری رکھی اور دوہزار تیرہ میں عالمت مکمل ہوئی اس کے بعد دوہزار تیرہ میں یہاں ٹونک آ گئے اور یہاں آنے کے بعد مکہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے کا موقع ملا خدمت کرنے کا موقع ملا اسی کے ساتھ ساتھ کمہاروں کی چوکی پر ایک مدرسہ ہے مدرسہ اسلامیہ مظفر علوم جو کافی عرصے سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے وہاں پر تقریباً اس وقت تین سو کے قریب بچے اور بچیاں دین تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچوں کے لئے دین تعلیم کا نظم ہے اور بچیوں کے لئے مومنہ کورس کا نظم کیا گیا ہے چار سالہ مومنہ کورس ہے اس میں بچیاں بہت چھوٹی بھی ہیں درمیانی بھی ہیں اور بالغہ بچیاں بھی ہیں اور کچھ خواتین بھی ہیں جو اپنا قرآن مجید صحیح کرنے آتی ہیں جو ضروری مسئلہ مسائل سے واقف ہونے کے لئے آتی ہیں تو الحمدللہ وہاں جو اساتیزہ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ شہر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً وہاں تشریف لاتے رہتے ہیں اور بچوں کا جائزہ لیتے ہیں بچیوں کا جائزہ لیتے ہیں وہاں کے تعلیم کا وہاں کے نظام کا وہاں کے منجمنٹ کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے اور مفید نسیتوں سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہماری اس خدمت کو ذریعہ نجات بنائے بہت بہت شکریہ بھائی مفتی حنیف صاحب آپ نے اپنے بارے میں ہمیں تعرف کر آیا اب بھائی ازغر علی سے کہ وہ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں میرا نام سیدہ ازغر علی ہے اور خاطرہ خواہ میرا کوئی تعرف نہیں ہے جس کو میں سامنے لاؤں لیکن یہ ہے کہ ایک درد ہے امت کا کہ میں چاہتا ہوں کہ امت جو ہے قرآن حکیم کی طرف رجوع کر لے اس کے لئے ہم کوشہ ہیں علماء اکرام سے مشہور سے کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک تحریک بپا ہو جائے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آجائے انسانوں کے اندر کہ وہ قرآن حکیم سے ان کا تعلق مضبط ہو جائے اور وہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنے لگے مزید یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ کام لے لئے ہیں اس کے اندر مثال کے طور پر آئی کیم لگانا تو الحمدللہ ساتھیوں کے مشہورے سے اور ان کے اللہ کی خالص مدد کے ساتھ دو آئی کیم ہم ٹونک میں لگا چکے ہیں جس میں قریب ڈیرڑ سو حضرات نے ہم آنکھوں کے آپریشن کر آئے ہیں قریب سات سو کے قریب لوگوں کے ہم چشم فری میں دے چکے ہیں اور قریب تین تین ایک ہزار لوگوں کو دعوی ہم دے چکے ہیں اس کے علاوہ کئی پروگرام کی ہیں جیسے کہ صد بھاؤنا کاری کرم کے تعد ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک منچ پر ہم ہندو مسلمان دونوں کو جمع کریں اور الحمدللہ سممہ الحمدللہ کہ اس کو ہمارے ٹونک واضحوں نے بہت سپورٹ کیا اور سید علامہ عبداللہ تاریخ صاحب جو کہ انتراشتی شخصیت ہے وہ اس کاری کرم کا حصہ بنے عبداللتی فارکو صاحب حصہ بنے سید عبدالعظیم صاحب حصہ بنے اور ہماری ٹونک کے اندر جو ہیں شری رام دوارہ کے جو عدیش ٹھاتا ہیں شری رام نواز رام اس نہیں جی انہوں نے اس کے صدارت سمالی اس پروگرام کی مولی صاحب بھی آنے والے تھے لیکن اس پروگرام نہیں آ پا ہے ان کی دعائیں ہمیں ضرور ملی ساتھی جو کہ ہمارے اس وقت کے جو کہ سرکار تھی اس کے ودایق صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے اور شری رام باپو جی اجمیر سے تشریف لائے تھے اس طرح کے کئی کام ہم نے کیے اور مستقبل میں بھی ہمارے اس طرح کے کام ہیں ابھی مزید جو ہے ہم نے استعمائی شادی کی ہے اس کے اندر ہماری مہم یہ ہے کہ ہم کم خلچ میں شادیاں کریں جو ایک بوج کچھ شادی کے اندر پڑ جاتا ہے اس کے اندر جو بچیوں کی شادی ہونا مشکل ہو جاتی ہے اس میں ہم لائے ہیں کہ گیارہ روپیہ میں ہم شادی کرا دیں بچوں کی ساتھی ہے کہ اگر کچھ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو مل جائے اپہار وغیرہ تو اس کے اندر ہم تھوڑے پیسے لے کر بھی ان کی مدد کر دیتے ہیں اور کمیٹی جو اس کا حصہ بن جاتی ہے آرکو صاحب ہیں یہ لوگ ہیں ان کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے الحمدللہ اس کو بھی کام کو پذیرائے ملی ہے لیکن یہ کام سب جزوی کام ہے جو ہم مین کام ہے ہمارا چاہے وہ ہمارا تعرف ہو چاہے وہ ہمارا کاروبار ہو وہ سب جزوی ہے میں سمجھتا ہوں جو وقت ہمیں دینا چاہیے دین کے لئے وہ ہم اتنے کوششوں کے بعد بھی نہیں دے پا رہے ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں اللہ دوارکتالہ اس کو قبول کر لے پس یہی میں کہنا چاہوں گا الحمدللہ آج کا ہمارا پروگرام ہمارے مہمان جس کا ٹوپک رمضان کا حاصل تھا ہمارے خصوصی مہمان مفتی حنیف صاحب ندوی نے اس کے اندر شرکت کی اور الحمدللہ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اپنی خصوصی رائے سے اور اپنی باتوں سے ہمیں نوازا اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب سید ازغر علی کا کہ انہوں نے اپنی بات ہمارے سامنے رکھی الحمدللہ اب ہمارا پروگرام اختتام چاہتا ہے آپ یہ پروگرام ڈین ٹی وی اردو پر دیکھ رہے تھے اب ہمارا پروگرام اختتام چاہتا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم